بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاٹر حسن محمود کندی اور آپ دیکھ رہے ہیں می یوٹیوب چینل اینی مل سلوشنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنوروں کی ایک بہت ہی مولک بیماری ڈاؤنر کاو سینڈروم کے متعلق بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ڈاؤنر کاو ہے جو تقریباً دو ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے آج ہم آپ کو ڈاؤنر کاو کا مکمل ٹریٹمنٹ بتانے جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ پر جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اینی مل سلوشنز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاؤنر کاو سینڈروم کیا ہے ایک ایسی گائے جو مسلسل چوبیس گھنٹے اپنی سٹنر ریکبنسی یعنی کہ اپنے پسلیوں کے بل بیٹھ جائے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو ایسے جنوار کو ڈاؤنر کاو کہتے ہیں ڈاؤنر کاو کس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اگر جنوار میں ملک فیور ہوا ہے اور اس کا بروقت اور صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تو وہ جنوار ڈاؤنر کاو میں تبدیل ہو جاتا ہے ملک فیور کے علاوہ ہائپو فاسفیٹیمیا فیڈ کاو سینڈروم ایکسیسیو پروٹین انٹیک ویٹامن ای کی ڈیفیشنسی اس کے علاوہ ٹرومہ اور مال نیوٹریشن یہ ساری ڈاؤنر کاو کی وجوہات ہیں مسل انجری نرو انجری پرسسٹنٹ ہائپو فاسفیٹیمیا پرسسٹنٹ ہائپو کلسیمیا مایو کارڈائٹس ہیپیٹوسیس سیپٹیک میسٹائٹس اس کے علاوہ ورزش کا نہ ہونا جنوار کا فوٹ خراب ہو جانا ہاؤسنگ اور فارش کا نہ ہموار ہونا صفائی کا نہ ہونا خورا کی کمی اور بہت ساری میٹابولک ڈیزیزز ڈاؤنر کاو سنڈروم کی وجہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا آپ نے ڈاؤنر کاو کو ایزی نہیں لینا ڈاؤنر کاو سنڈروم ایک بہت ہی خطرناک بیماری کی صورت ہے جس میں جنوار جو ہے وہ بہت کم پروگنوسز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے جو بھی ڈاؤنر کاو سنڈروم کی طرف جنوار چلے جاتے ہیں ان کا ریکوور ہونا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ بروقت اور صحیح ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ڈاؤنر کاو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا آج جو میں اس جنوار کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم اس کو کیلشیم میگنیشیم بروگلوکونیٹ کی ڈرپ لگا رہے ہیں مارکیٹ میں یہ ملفون سی کے نام سے اویلیبل ہے اس میں ہم ڈیکسا میتاسون ٹین ایمل اور ایویل انجیکشن فیفٹین ایمل ایڈ کر کے اس کو آہستہ آہستہ انٹروینس لگائیں گے یہ ٹریٹمنٹ جو کیلشیم میگنیشیم بروگلوکونیٹ ہے جو آپ نے ایک دن نہیں کرنی یہ ٹریٹمنٹ کم از کم ایک ویک تک پورے ایک ہفتے تک لگاتار ڈیلی آپ نے ایک ملفون سی کی ڈرپ اس کے اندر ڈیکسا اور ایویل یہ شامل کر کے آپ نے لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور ٹریٹمنٹ جو کرنی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے تک بتاتا ہوں بہت ساری وجوہات ہیں جو ایک ڈاؤنر کاؤ سینڈروم میں دیکھی جاتی ہیں یہ ویٹنری ڈاکٹر کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ڈاؤنر کاؤ سینڈروم کو وہ کس طرح ڈیل کرتا ہے اور ڈائیگنوز کرتا ہے ہائپو کیلسیمیا ہائپو فاسویٹیمیا ہائپو کیلیمیا ہائپو میگنشیمیا فیٹی لیور سینڈروم اس کے علاوہ سٹارویشن اینی ٹروم ڈیورنگ کاؤنگ فریکچر ڈسلوکیٹڈ ہیپ ریپچر او گیسٹرو سینیمک ٹینڈن یہ بھی ڈاؤنر کاؤ سینڈروم کی مین وجہوات ہیں اس کے علاوہ ڈاؤنر کاؤ سینڈروم کی جو اور وجہوات ہیں ان میں ہے نارو ڈیمیج اگر جنوار کی کسی بھی جگہ سے نارو ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ جنوار بھی بیٹھ جاتا ہے اور ڈاؤنر کاؤ کو شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے علاوہ شیئٹک اور آپٹوریٹر نارو پیرالیسز ہو جاتی ہے اس سے بھی جنوار ڈاؤنر کاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے سیپٹک اور ٹوکسک شاک یہ بھی ڈاؤنر کاؤ کی وجہوات ہیں اس کے علاوہ میسٹائٹس میٹرائٹس پیری ٹونائٹس لیمفو سارکوما اڈیما سویلنگ وینس تھرمبوسیس یہ بھی ڈاؤنر کاؤ سینڈروم کی وجہوات میں شامل ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیلشیم مگنیشیم بروگلو گینیٹ کی ٹرپ لگانی ہے یہ ٹریٹمنٹ اور اس کے ساتھ آپ نے ڈیکسٹروز ٹین پرسنٹ تھاؤزنڈ ایمل کی ڈریپ لینی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ڈیکسامیتسون ایویل ملٹی ویٹامنس فاس فورس یہ انجیکشن اس کے اندر آپ نے شامل کر کے جو ڈاؤنر کاو سینڈروم پیشنٹ ہے اس کو آپ نے ایک ہفتے تک مسلسل یعنی کہ ڈیلی آپ نے یہ لگانا ہے پھر سن لیں جو ہمارے پاس ڈاؤنر کاو ہے اس کو کیلشیم مگنیشیم بروگلو گینیٹ کی ڈریپ کے ساتھ ڈیکس ٹین پرسنٹ تھاؤزین ایمل کی ڈریپ اس کے اندر پھر اس انٹی الرجک انجیکشن کے ساتھ ملٹی ویٹامن بی کمپلیکس فاسفان اور ملٹی ویٹامن ایمی وی کام یا ملٹی مائنو وی یا امائنو وائٹال جو بھی مارکیٹ اویلیبل ملٹی ویٹامن ہیں وہ آپ نے اس ڈریپ کے اندر ایڈ کر کے جنو کو ایک ہفتہ ریگولر ڈیلی بیسز بے آپ نے جنو کو لگانا ہے جو ڈاؤنر کاؤ سنڈروم ہے اس کی پروگنوس بہت پور ہوتی ہے لیکن اگر لگتار ٹریٹمن کیا جائے یہ جو آج ہمارے پاس جو اینیمل ہے جس کی ہم ٹریٹمن کر رہے ہیں اس جنو کو ٹریٹمن کرتے ہوئے پندرہ دن گزر گئے ہیں پندرہ دنوں کے بعد جا کر اس جنو کی تھوڑی بہت ریکاوری ہوئی ہے اور یہ جنو اٹھنے کے قابل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ملٹی ویٹمن تھریپی کے ساتھ آپ نے اینیمل کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ نے دن میں تین ٹائم کروانی ہے سب سے پہلے آپ جنو کو سہارا دے کر کھڑا کریں گے اور یہ آپ نے تقریبا دن میں تین سے پانچ مرتبہ جنو کو آدھے گھنٹے کے لئے کھڑا کرنا وغیرہ ہیں خاص کر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ میں تلوں کا تیل آویلیبل ہے وہ آپ نے تل کا تیل لے کر اس کو آپ نے جنو کی جو ہائنڈز اور کوارٹر لیکز ہیں ان پر مساج کرنا ہے یہ مساج آپ نے دن میں تین سے پانچ مرتبہ اور آدھے گھنڈے تک کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جنو کو سہارا دے کر کھڑا بھی کرنا ہے آدھے گھنڈے تک اس طرح کرنے سے بھی جنو جو یہ ڈاؤنر کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے ساتھ جو میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتائی ہے یہ بھی آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے آکسی ٹیٹرا سائیکلین انجیکشن یہ آپ نے تین دن تک مسلسل لگانا ہے اور جو پین کلر انجیکشن ہے ملوگزی کیم فلون اگزین میگلونین یا دوسرا جو اویلیبال انجیکشن ہے پین کلر وہ آپ نے کیٹو پروفن یہ آپ نے تین سے سات نو دن تک یہ بھی ڈیلی بیسز پر جنور کو لگانا ہے اس سے بھی جنور کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آج ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ڈاؤن ار کاؤ سنڈروم کے متعلق عام طور پر ایسا جنور جو اپنی سٹرنل ریکمبنسی جنور اپنی پیٹ اور پسلیوں پر بیٹھ جاتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا ایسے جنور کو ڈاؤنر کاؤ کہتے ہیں اور آج ہم اس کی سائنز اور ساتھ میں اس کی وجوہات اور ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں جی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکتے ڈاؤنر کاؤ سنڈروم کی ٹریٹمنٹ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں سپورٹیو تھرابی ایک کی فیکٹر ہے جنور کو ٹھی کرنے کے لئے سپورٹیو تھرابی میں کیلشیم مگنیشیم بروگلوکونیٹ اس کے ساتھ ملٹی ویٹمانس کی ڈریپ گلوکوز ٹین پرسنٹ یا نارمل سیلائن اس کے اندر آپ ملٹی ویٹمانس بی کمپلیکس فاسفان یہ آپ نے اس جنور کو انٹرا وینس کرنے ہے اس کے ساتھ مارکیٹ اویلیبال جو منرل مکسچر ہیں وہ بھی آپ نے جنور کو اورلی کھلانے ہیں منرل مکسچر جو مارکیٹ اویلیبال ہیں وائٹ گولڈ ملکو پلس اس کے علاوہ اور جو بھی ایلیس منرل ہو گیا جو بھی مارکیٹ اویلیبال منرل ہیں منرل مکسچر وہ آپ نے جنور کو کھلانا ہے یہ آپ نے تقریبا پندرہ سے بیس دن جنور کو دینا ہے اگر جنور کھڑا بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ نے تین چار دن اس کی سپورٹیو ترابی جاری رکھنی ہے کیونکہ اس جنور کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ دوبارہ بھی بیٹھ جائے اور اگر یہ ایک مرتبہ دوبارہ بیٹھ گیا تو پھر اس کا دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا جی جی یہ تھا ڈاؤنر کاؤ سینڈروم میں جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں یہ ٹریٹمنٹ میری اپنی ایکسپیرینس پہ بیسٹ ہیں یعنی یہ میڈیسن میں جنور کو خود لگائی ہیں اس طرح جنور ریکاور ہوئے ہیں بعض میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ ڈاؤنر صاحب آپ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے یہ کرتے تو اچھا ہوتا یہ کرتے تو اچھا ہوتا میری ٹریٹمنٹ بتانے کا آپ کو جو مقصد ہے وہ اپنی ایکسپیرینس اپنے تجربے کے مطابق ہے کسی بھی بھائی کا میری میڈیسن کے ساتھ اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا مسئلہ ہے کوئی اتفاق کریں اگر نہیں کرتے تو آپ اس کے متبادل میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں مارکیٹ میں بہت کاسلی میڈیسن بھی ہیں بہت سستی میڈیسن بھی اویلیبل ہیں تو آپ جس طرح چاہیں جو میڈیسن چاہیں آپ اس عمال کر سکتے ہیں ڈاؤنر کاؤ سینڈروم کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے یہ کیس ٹو کیس بھی ویری کرتی ہے اور ویس ٹو ویس بھی ویری کرتی ہے جنرل ٹریٹمنٹ پروسیجر ویچ وی فالو ان آور کیس جی ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاؤنر کاؤ سینڈروم میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ایکسر سائز ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے جنور کو دن میں تین سے پانچ مرتبہ آدھے گھنٹے کے لئے کھڑا کرنا ہے اور اس کو مسلز کو آپ نے مساج کرنا ہے کسی بھی آئل کے ساتھ یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے جنور کو پین کلر انجیکشن ضرور دینے ہیں آج وہ ہم اس کیس میں سامال کر رہے ہیں وہ فینک کے نام سے کیٹو پروفن سالٹ میں انجیکشن آویلیبل ہے وہ ہم اس کو 15 ایمیل انٹرامسکولر لگائیں گے یہ انجیکشن آپ نے کم از کم ون ویک لازمی سامال کرنا ہے اگر آپ 12 دن بھی سامال کرتے ہیں تو ویل ان گوڈ اس کے ساتھ آکسی ٹیٹرا سائیکلین آکس ایلی کے نام سے مارکیٹ آویلیبل انجیکشن ہے یہ 20% آکسی ٹیٹرا سائیکلین ہے جو ہم اس کو 3 انجیکشن آپ نے 3 سے 5 دن تک استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جنور کی جو بیڈنگ ہے جو نیچے آپ نے فرش بغیرہ بنایا ہوا ہے وہ آپ نے سینڈی یعنی ریت کا رکھنا ہے پکے فرش پر جنور کو آپ نے نہیں باندھنا کیونکہ جنور آگے پیچھے نرم رکھنی ہے اس کے ساتھ فریش وارٹر سپلائی اور گرین فارڈر سپلائی یہ آپ نے 24 آر 24 گھنٹے کے لئے جنور کے سامنے رکھنی ہے الحمدللہ پندرہ سے 20 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد آج ہمارا یہ جنور اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ خود کھڑا بھی سٹارٹ کر دیا ہے آپ بھی ایسا جنور جو ڈاؤنر کاو کی شکل اختیار کر گیا ہے آپ اس کی میرے اس پروٹوکول کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ڈاؤنر کاو سینڈروم کے پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ ویٹنری ڈاکٹر کے لئے ایک چیلنجنگ کنڈیشن ہے جس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے اور بہت کاسٹلی بھی ہے جی وی اور میرا ڈاؤنر کاو سینڈروم کا ٹریٹمنٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں میرا چینل اینیمر سلوشن کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ